موسیقی آج جمعہ چے مارچ اور سال دوہزار بی سے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیچ اور کولوہ میں قابض پاکستانی فوج بڑی تعداد میں پہنچ گئی ہے جنہیں ہیلیکوپٹروں کی مدد حاصل ہے جو مختلف علاقوں میں آپریشن کر رہے ہیں مغربی بلوچستان میں مشرقی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دو پنا گزیروں کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے کہان میں تیل اور گیز تلاش کرنے والی ایک کمپنی پر مسلح افراد نے حملہ کر کے کمپنی کے اہلکاروں کو جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے آئیے ان خبروں کے ساتھ ساتھ ریڈیو زنبش کی نیوز بلوٹن میں شامل دیگر خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں کولو کے علاقے کاہان میں نامعلوم افراد نے تیل اور گیز تلاش کرنے والی ایک پاکستانی کمپنی پر حملہ کیا ہے تیل اور گیز تلاش کرنے والی کمپنی کو کاہان کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں کمپنی کے اہلکاروں کو جانی نقصانات اٹھانے کے ساتھ ساتھ کمپنی کو مالی نقصانات اٹھانے کی بھی اطلاعات ہیں حملے کے بعد پاکستانی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا ہے تاہم کسی قسم کے گرفتاری عمل میں نہیں آسکی ہے کیچ اور آواران کے درمیانی علاقوں میں کابز پاکستانی فوج نے بڑی نفری کے ساتھ دھاوا بولا ہے جہاں زمینی فوج کے ساتھ ساتھ ہیلیکاپٹر بھی جاریت میں حصہ لے رہے ہیں اطلاعات کے مطابق بیس گاڑیوں پر مشتمل فوجی کافلہ کولوہ کے علاقے کا ڈھوٹل پہنچ گئے ہیں ایک اور فوجی کافلہ تنزلہ سمگلر امام بنگلہ کے مقام سے نکال کر شاپکول پہنچ گیا ہے جبکہ زمینی فوج نے شاپکول آتراف اور جت کے علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے دوسری طرف ہوشاب سے اطلاعات ہے کہ ہوشاب پل کے پاس ایک نئی فوجی چیک پوسٹ بھی قائم کر دی گئی ہے مغربی بلوچستان کے شہر چابہار میں نامالوں مسلح افراد نے ایک دکان میں گھس کر مشرقی بلوچستان کیج کے علاقے سامی سے تعلق رکھنے والے رحمدل ولد عبداللہ نامی شخص کو قتل کر دیا ہے جو بلوچستان سے ہجرت کرنے والا ایک سیاسی کارکن بتایا جاتا ہے رحمدل بلوچ گزشتے تین سالوں سے وہاں مقیم تھے اور ایک دکان میں کام کرتے تھے جبکہ ایک اور واقعے میں مغربی بلوچستان کے شہر سراوان میں بلوچستان کے علاقے مشک نوکچوں سے تعلق رکھنے والے ماسٹر علی نامی شخص کو نامالوں مسلح افراد نے فارنگ کر کے قتل کر دیا ہے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کے لوائکین کے جانب سے جمعیرات پانچ مارچ کو سندھ کے دار الحکومت کراچی میں ایک احتجاجی کیمپ قائم کر دی گئی ہے جو 48 گھنٹوں تک جاری رہے گی لاپتہ افراد کے لوائکین کے احتجاجی کیمپ میں لاپتہ نسیم بلوچ کے منگتر اور خود لاپتہ رہنے والی ہانیگل بلوچ متحدہ عرب امارات سے لاپتہ انسانی حقوق کے کارکون راشد حسین بلوچ 2014 سے کوئٹہ سے لاپتہ اسد بلوچ کے لوائکین اور لاپتہ بختیار بلوچ کی اہلیہ احتجاج پر بیٹی ہوئی ہیں اس موقع پر لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہار رکجہتی کرنے کے لیے ایچ آر سی پی کے کارکونوں اور رہنماؤں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیمپ کا دورہ کیا کیمپ میں موجود لاپتہ افراد کے لوائکین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے پیاروں کی جبری گمشدگی سے متعلق معلومات بتائیں اور اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے مشکے کے علاقے منگولی میں کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں بی بی زرگل بلوچ کی حراستی قتل کے رد عمل میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بی بی زرگل بلوچ کی حراستی قتل نے پاکستان کا غلیظ چہرہ بے نکاب کر دیا جو تمام انسانی اقدار سے محروم ہے چیرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ زرگل کے شوہر رحیم بخش اور بیٹے پہلے ہی فوج کی تحویل میں تھے آج اسے اٹھا کر مشکے میں ایک ٹارچر سیل میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا کیچ میں کابز پاکستانی فوج نے تمپ کوہار بلوچی بازار میں گھر پر دعویٰ بول کر ایک شخص کو جبری طور پر حراست میں لے کر اپنے کیمپ منتقل کر دیا ہے لاپتہ کیے گئے شخص کی شناخت فہد ولد مجید کے نام سے ہوئی ہے اس دوران کابز پاکستانی فوج نے گھر میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے مند میں پاکستانی فوج کے دو اہلکاروں کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کی صبح گیارہ بجے بلوچ سرمچاروں نے مند کترینز میں پاکستانی فوج کی ایک چیک پوسٹ پر بھاری اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو حلاق کیا بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے فروری دو ہزار بیس کے مہینے میں کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچستان میں انسانی حقوقی پائمالی کی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فروری کے مہینے میں بلوچستان بھر میں پاکستانی فوج نے جاریت جاری رکھتے ہوئے پچاس سے زائد فوجی آپریشن کیے پاکستانی فورسز نے دورانے آپریشن دو سو سے زائد گھروں میں لوٹ مار کی اور پچاس سے زائد گھروں کو نظریاتش کیا گھروں کو نظریاتش کرنے کے واقعہ آواران جاؤ اور ڈیرہ بکٹی میں پیش آئے اسی ماہ کابز فورسز نے درجنوں افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کیا مگر جاری آپریشنوں اور جاریت کی وجہ سے صرف چوالیس لاپتہ افراد کی شناخت اور قواہف دستیاب ہو سکے دلمراد بلوچ کے مطابق اسی ماہ بلوچستان میں اٹھارہ لاشیں برامد ہوئی جبکہ دو بلوچ فرزندوں کو کابز پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے شہید کیا دو بلوچ فرزندوں کو پولیس نے جالی مقابلے میں جبکہ دو مغربی بلوچستان میں پاکستان کی پراکسیوں نے اور ایک نوجوان کو منشیت فروشوں نے قتل کیا ایک لاش کی شناخت نہیں ہو سکی اور گیارہ افراد کے ہلاکتوں کے محرکات سامنے نہیں آسکے فروری کے مہینے میں پاکستانی فورسز کے عقوبت خانون سے پانچ افراد بازیاب ہوئے جن میں سے ایک دو ہزار سولہ دو دو ہزار سترہ اور ایک دو ہزار اٹھارہ اور ایک دو ہزار انیس سے لاپتہ تھا دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ فروری کے مہینے میں کیچ دشت آواران جاؤ مشکے ڈیرہ بکٹی نوشکی سمیت بلوچستان بھر میں فوجی آپریشن جاری رہے پاکستانی فوج کے ایمہ پر ایک طرف لاپتہ افراد کی بازیابی کا شور برپا رہا تاکہ بلوچستان میں قاتل افواج کا شبیہ بہتر بنائی جا سکے اور بلوچ قومی آواز کی شدت میں کمی لائی جا سکے تو دوسری طرف پاکستانی فورسز مزید درندگی کے ساتھ لوگوں کو اٹھا کر ٹارچر سیلو میں منتقل کر رہے ہیں پاکستانی افواج خفیہ ایجنسیاں اور فوج کے متوازی دہشتگرد ڈیت اسکوارڈ گزشتہ ساتھ دہائیون سے بلوچ قوم کے جان و مال اور عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید شدت آ رہی ہے اور ایک پیہم نسل کشی جاری ہے جس سے بلوچستان میں ایک انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے بلوچستان سے کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹر پریس کلپ کے سامنے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو تین ہزار ناؤ سو بارہ دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر کوئٹر شہر میں بارش اور سردی کے باوجود لاپتہ افراد کے لواحکین نے آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا میں نہ ہی اہمیت ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش موجود ہے آج بلوچ قوم کی سیاسی معاشی سماجی تعلیمی حوالے سے استحصال کیا جا رہا ہے ماما قدیر بلوچ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ہر طرح کے حالات میں ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے دکی میں شدید بارشوں کے باعث غریب آباد کے علاقے میں ایک کمرے کی چھت گر گئی ہے جس کے ملبے تلے دب کر ایک نو سالہ بچی ہلاک ہوئی ہے یوب کلی اپوزہی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے ایک لیویز اہلکار زخمی ہوا ہے جبکہ خوزدار میں ایک ٹریفک حادثے میں تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں گزشتے دنوں بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان اور پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بلوچ اور پشتون طلبہ کو مقامی طلبہ تنظیموں کے کارکنوں کے جانب سے تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف پشتون سٹوڈنٹس کاؤنسر بہاودین زکریہ یونیورسٹی نے ایک احتجاجی کیمپ قائم کر دی ہے جن کا مطالبہ ہے کہ یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں اصلہ کلچر اور غنڈا گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا جائے اور تعلیمی اداروں میں قوم، زبان، سندھ، مذہب کی بنیاد پر طلبہ کے ساتھ تعصب اور حراسانی کو بند کیا جائے بلوچستان کے ایران سے متاظر سرحدی علاقہ تفتان میں بلوچستان ایران بارڈر کے ذریعے ایران سے ظاہرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں گیسٹ ہاؤس میں رکھے گئے افراد کی تعداد ڈھائی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کسٹم حکام کے مطابق تفتان سے ظاہرین کے لیے مختص پاکستانی ہاؤس مسافروں سے بھر گیا ہے جس کے باعث دیگر مسافروں کو ٹاؤن حال منتقل کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس منیب اختر نے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کو کورٹ مارشل کرنے کے مطالبے پر کہا ہے کہ سپریم کورٹ واضح کر چکے ہی ہے کہ سیویلین کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا سیویلین کے کورٹ مارشل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کورٹ مارشل سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ورزی ہوگی معاشی انٹریجنس یونٹ اے آئی یو کی جانب سے جاری کیے گئے انکلیوز انٹرنیٹ انڈیکس دو ہزار بیس میں سو ممالک میں سے پاکستان کا نمبر چھہترواں بتایا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انڈیکس میں عوام کے استعمال کے لیے انٹرنیٹ کی دستیابی سستی مطابقت اور تیاری کے حوالے سے ممالک بینچ مارکز دیے گئے ہیں افغانستان میں طالبان کی طرف سے افغان فورسز پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے طالبان پر فضائی حملہ کیا ہے افغانستان میں امریکی افواج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ امریکہ نے چار مارچ کو ان طالبان جمجیوں پر نہر سراج ہلمند میں فضائی حملہ کیا جو افغان نیشنل ڈیفینس اینڈ سیکورٹی فورسز کی ایک چیک پوس پر حملہ آور تھے یہ حملے کو روکنے کے لیے ایک دفاعی کاروائی تھی کرنل سونی نے مزید لکھا ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم امن کے لیے پرعظم ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اتحادی افغان فورسز کا دفاع کریں دوسری طرف امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاز نے طالبان کے سیاسی دھڑے کے سربراہ ملہ عبدالغانی برادر اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی ہے جس کے دوران امن معاہدے میں پیشرفت پر تبادل خیال کیا گیا ہے واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حکانی نے امریکہ طالبان سمجھوتے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خراب سمجھوتا ہے وائس آف امریکہ کی افغان سرویس کو خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ سمجھوتے میں بنیادی نویت کا جھول موجود ہے جس کی بنیاد پر ہر فریق سمجھتا ہے کہ یہ اس کے فائدے میں ہے امریکی مذاکراتی ٹیم نے اسے امن معاہدہ قرار دے دیا ہے جبکہ طالبان اسے امریکی افواج کے انخلاقہ سمجھوتا سمجھتے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی آ گئی ہے جہاں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ ہلاکتیں دس واشنگٹن میں اور ایک شخص کیلیفورنیا میں ہلاک ہوا ہے جبکہ تیرہ ریاستوں میں کل ایک سو انچاس افراد وائرس میں ممتلا ہے امریکہ کی کچھ علاقوں میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور بعض شہرین کی جانب سے لیوارٹریز میں ٹریسٹ نہ کیے جانے کے شکایت سامنے آئی ہیں دوسری طرف یورپ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ساتھ تک جا پہنچی ہے جس کے بعد اس کے پھیلہ کو رکھنے کے لیے دس روز کے لیے ملک بھر میں تمام سکول اور یونیورسٹیاں بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جو پندرہ مارچ تک بند رہے گی اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثریں کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی ہے واضح رہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث تین ہزار دو سا افراد ہلاک نوے ہزار سے زائد متاثر جن میں سے پچپن ہزار کے قریب صحت یاب ہوئے ہیں ورلڈ بینک نے کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں صحت اور معیشت پر مرتب ہونے والی اثرات سے نمٹنے کے لیے بارہ ارب ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے ورلڈ بینک کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق اس فنڈ کے اجرا کا مطلب ان ممالک کی مدد کرنا ہے جو کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے معاصر حکمتی عملی مرتب کرتے ہوئے عملی اقدامات کر رہے ہیں واشنگٹن میں ایک وفا کی عدالت نے عراق میں ایک امریکی فوجی خاتون مترجم مریم تہا تھامسن پر الزام آئد کیا ہے کہ اس نے لبنانی ملیشیا حزباللہ سے روابط رکھنے والی افراد کو ایسی معلومت فراہم کی ہیں جن میں امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے مخبروں کے نام بھی شامل تھے اس جرم کی پاداش میں مریم تھامسن کو امرقیت کی سزا سنا دی گئی ہے یمن کی آئینی حکومت نے امریکی کانگریس سے حوثی ملیشیا کو دہشتگرد گروپ قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے یمنی وزیری اطلاعات معمر الاریانی نے اپنے سلسلہ وار ٹویٹر پیغامات میں کہا ہے کہ ہم امریکی کانگریس کو خطے میں ایران کے سب سے خطرنک تنظیموں میں سے ایک حوثی ملیشیا کو دہشتگرد تنظیم قرار دلوانے کا مطالبہ کرتے ہیں جو لاکھوں یمنیوں کے قتل اغوا اور انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کرنے جیسے سنگین جرائم میں ملوث آئے آج کی نیوز بلوٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں